اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پاک ہے وہ ذات اللہ جو زندہ و جعوید ہے جو ساری کائنات کو پیدا کرنے والا ہے اسے نہ نیند آتی ہے اور نہ ہی اونگ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اسی کا ہے بے شک وہی سب حاضر اور غائب کو جاننے والا ہے اس کی کرسی علموں اقتدار آسمان اور زمین کو گھیرے ہوئے ہیں دوستو میں ہوں محمد ندیم کیسر اور آپ ہیں اس وقت میرے ساتھ ندیم کیسر اسٹرولجر یوٹیوب چینل پر دوستو آج آپ کو علم نجوم کے سیارے چاند کے متعلق انتہائی اہم معلومات دی جائیں گے چاند جس کو انگلش میں مون، عربی میں کمر اور اردو میں چاند کہا جاتا ہے اسے میر اسبر بھی کہا جاتا ہے چاند زمین کا واحد سیارہ ہے جو کہ اس کے گرد گھومتا ہے زمین اور چاند کا درمیانی فاصلہ تین لاکھ چراسی ہزار چار سو تین کلومیٹر ہے اور چاند زمین کا تقریبا تیسوہ حصہ ہے چاند زمین کا چکر ستائیس اشاریہ تین دنوں میں پورا کر لیتا ہے چاند اور سورج کے درمیان زمین کے آ جانے کی وجہ سے چاند گرہن ہو جاتا ہے جبکہ چاند اگر سورج اور زمین کے درمیان آ جائے تو سورج گرہن ہو جاتا ہے اس کے نام کی مناسبت سے پیر کے دن کو منڈے کہتے ہیں کیونکہ منڈے یعنی سونوار اس کے دن کا حاکم سیارہ چاند یعنی مون ہے اس لیے اس کو منڈے کہتے ہیں کہتے ہیں کہ اس کا ایک حصہ ہم کبھی نہیں دیکھ پاتے اس لیے اس کے اثرات میں دوہرہ یا دوگلہ پن بھی شامل ہے اس کے علاوہ متلکہ افراد میں موڑی پن کا اظہار ہوتا ہے جو ہر لمحے بعد اپنا ارادہ بدل لیتے ہیں اس کا براہ راست اثر فرد کی شخصیت پر پڑتا ہے کہا جاتا ہے کہ عورتوں کے مہانہ ایام اس کے تابع ہوتے ہیں اس لیے اسے ذرخیزی سے منسلک بھی کیا جاتا ہے سمندر کے مدو جذر بھی اس کے اثرات کے تابع ہیں اس لیے اسے بلڈ پریشر اور نبز کی روانی کو کنٹرول کرنے والا بھی کہا جاتا ہے انگریزی لفظ لونہ کا مطلب بھی چاند ہے اس لیے وہ مجنوع کے لیے لونہ ٹک کا لفظ استعمال کرتے ہیں جس کا مفہوم ہے کہ ایسا شخص جس کی دماغی کیفیت کا بھروسہ نہ کیا جا سکتا ہے اسی طرح عمومی طور پر افراد کے ذہنی دباؤ کمی بیشی کا پتہ بھی چاند کی گردش کو دیکھ کر لگایا جا سکتا ہے انیسویں صدی عیسویں میں چاند کی چودویں تاریخ کو کوئی اپریشن وغیرہ نہیں کیا جاتا تھا کیونکہ لوگوں کا ماننا تھا کہ اس دوران خون کے رساؤ کو کنٹرول نہیں کیا جا سکتا جنوبی امریکہ اور جنوب مشرقی ایشیا میں درختوں کی کٹائی کا ٹھیکہ چاند کی گردش کو دیکھ کر کیا جاتا ہے کیونکہ چاند کی چودویں رات کو کیڑے مکوڑے درختوں کی چھالوں سے چپک جاتے ہیں اگر اس دوران درخت کاٹے جائیں تو بہت سے محول دوست کیڑے مر جانے کا اندیشہ ہوتا ہے یہاں تک بھی تسلیم کیا جاتا ہے کہ چاند کے ابتدائی دنوں میں نرینہ اولاد زیادہ پیدا ہوتی ہے اس طرح تحقیق کیے گئے بعض نتائج یہ بتاتے ہیں کہ چاند کے مقصود دنوں میں خودکشی، قتل اور اس قسم کے دیگر جرائم کی تعداد زیادہ تھی جیسا کہ ماہرین علم نجوم کے نزدیک چاند جب برج اقرب میں آتا ہے تو وہ انتہائی نحس دور ہوتا ہے چاند کی اثرات دیگر قواقب کے مقابلے میں فوری مگر کچھ لمحات کے لیے ہوتے ہیں اس لیے یہ اثرات ہماری گریلو زندگی پر پڑتے ہیں زائچے میں اگر یہ مضبوط حالت یعنی حالت شرف میں ہو تو یہ ایک خوش باہوصلہ اور سمجھدار انسان کی علامت ہے اور اگر یہ حالت نحس میں ہو تو نفسیاتی مریض یا مجنون دیوانگی کی علامت ہوتا ہے ناظرین یہ تھی میری آج کی ویڈیو جو چاند کے اوپر تھی یقیناً آپ کو پسند آئی ہوگی تو ملتے ہیں کل انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اس کا ٹاپک سیارہ اتارت ہوگا دعاوں میں ضرور یاد رکھئے گا آپ کی دعاوں کا طلبگار محمد ندیم قیسر مرحل 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 مرحل